سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی سمیں نکال کر تو میں نے آپ لوگوں کو بلائے یہاں تھا کہ یہ ڈیموکریسی ہے جمہوریت کا طریقہ جو ہے کہ اس میں ہار جیت یہ ممکن ہے کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا ہے لیکن میں آج جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لئے ہم سب لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن میرا آج خاص پقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے مجھے موٹ کیا دوڑا سے لے کر بارت گندرہ ڈالی ڈیانپورا سے لے کر مالا تھاٹری کاہران جکیاس اور چلی تک جن لوگوں نے بھی میرا ساتھ دیا مجھے موٹ کیا میں ان کا شکر گزار ہوں اور اور میں ان کے موٹ کی قدر کرتا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے میرے لئے موٹ کیا ہے جن لوگوں نے مجھے ساتھ دیا ہے ان کے لئے مجھے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ووٹ کی ایک ذمہ داری ہے جو مجھ کو پانچ سال دے بھانی ہے بحثیت ابوزیشن کے بحثیت کسی بھی حال میں مجھے ان لوگوں کے کام کر رہے ہیں وہ دشت رہے بے فکر رہے کوئی بھی جمہوریت میں کوئی بھی ادھارہ بنے لیکن ہم لوگوں نے جمہوریت میں کام کیا ہے کر سے رہیں گے یہ ملک ہے ملک ہمارا ہے ریاست ہماری ہے ریاست کے اندر جو بھی نظام بنے گا اس نظام کے اندر ہم اپنے کام کروائیں گے اپنے لوگوں کے کام کروائیں گے تو میں اسی حصہ میں یہ کہوں کہ جو جیتنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے مبارک بات ہے کیونکہ ان نے اپنی کوششوں کاوشوں سے جیت حاصل کی ہے اور یہ جو ذمہ داریاں لوگ دیتے ہیں ان کو دمانے کے لئے رات دن کرنا پڑے گا سب لوگوں اور کشمیر کے اندر جمہور کے اندر جتنے بھی لوگ جلود ہیں جیت حاصل کی میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہی کہوں گا کہ آنے والے وقت میں دس سال کے بعد الیکشن ہوئے ہیں اور لوگوں کی بہت ساری امیدیں واپستہ ہیں نظام کے ساتھ تو نظام کو چاہیے کہ اماندارہ اور دیاندارہ حساب سے وہ لوگوں کا لوگ کے ساتھ انصاف کریں اور نظام محصر کریں جس سے لوگوں کی یہ مشکلات ہیں جو دس سال سے آج تک چلی آ رہی ہیں جہاں اپنے لوگ نہیں تھے جہاں رپیزنٹیشن نہیں تھی جہاں نظام نہیں تھا نظام سنگل ونڈو ایڈویسٹریشن تھی تو اب اگر اپنے لوگ چھون کے بیٹے ہیں تو اب یہی ہے کہ اس نظام کو اب ذمہ داریاں ہیں کہ لوگوں کے لوگوں کو جن لوگوں کو انصاف چاہیے ان کو انصاف میں اثر کر رہا لوگ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا کر رہا روزگاہ کے ساتھت دیان کر رہے اور بے روزگار نوجوانوں جو غلط سمت پر پڑھے ہیں ان کی رہے روزگار کا ایک ذریعہ ایک مدبادل انتظام کرنا تاکہ وہ اب نہ گزر بسر کر سکے اس کے علاوہ بہت ساری بے لوگ جو ہیں جہاں زمیندار ہیں غریب ہیں لیبر طبقہ ہے جن کے پاس روزگار نہیں ہے یہاں ملرگا کی سکیم چلتی تھی وہ بھی بند ہو گئی لوگوں کی لائبلٹیز ہیں جو لوگوں کو آدائی کی نہیں ہوئی ہیں تو وہ بھی آج نئے نظام کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگوں کے سب مشکلات ہیں مشکلات کا آزالہ کیسے ہو سکے تو اسی لئے میں نے آج آپ کو تقریب دی اور میں پھر سے یہی کہوں گا کہ جو جیتے وہ سکندر جو نہ جیتے ان کو مشاہدہ اور معاذہ کرنا چاہیے اس کے لئے میری سب لوگوں سے یہی گزاری چاہیے کہ ملدود کے لوگوں کے کام ہونے سے مشکلاتوں کو آسان کیا جائے بہت بہت شکریہ مجھے صاحب یہ چیزیں میں نہیں مانتا میں مانتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک لفظ پہلے ہی کہا کہ کوششیں کوشش ہر ایک انسان کرتا ہے اب کون سے لوگ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں کون سے نہیں ہوتے یہ یہ پہلے اللہ پہ ہوتا ہے اللہ نے جس کو لکھا ہے کہ جیتا ہے جیتے گا جس کو لکھا ہے ہار نہ لکھے ہار بھی تو جیت کا ایک حصہ ہے آج کی ہار کل کی جیت ہو سکتی کل کی ہار آج کی جیت ہو سکتی یہ جیت ہار دو پہلوں ہیں سکھے کے چلتے رہتے ہیں اس سے پارٹی کے اوپر بلہم کر رہا کسی کے اوپر بلہم کر رہا مجھے اچھانے لگتا ہے یہ ہماری اپنی ذات کی کمزوریاں ہیں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جی کمزوریاں کو ہم نے دیکھنا ہے مشاہدہ کر رہا ہے آپ نے آپ کو دیکھنا ہے کس جگہ ہم سے گلتیاں ہوئی ہیں ان گلتیوں کو صدار دے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اس کے علاوہ بھی تو ہم نظام کے حصہ ہیں ریاست کے حصہ ہیں اس میں کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے وہ ہم اپنے حساب سے دیکھیں کہ میں بلہم کسی کو نہیں کرتا نہ کسی پارٹی کو کرتا نہ کسی وقتی کو کرتا ہم بلہم کریں گے آپ نے آپ کو ہمیں گئی نہیں کہیں کمزوری رہی ہے کمی رہی جس کو ہم نے ٹھیک کرنا کی ضرورت ہے مجھد صاحب آپ جانتے ہیں کہ یو ٹی ہے جموع کشنیر میں اور سرکار جو بنے گی اس میں اختیارات کام رہیں گے اور حالی میں بزنس پاور بھی الگ ایڈمیسٹریشن کو دی گئے کیا لگتا ہے آپ کو جو ریونیو پاور بزنس پاور بزنس پاور یا جتنی بھی پاور چیف منشتر کو ہوتی ہے اس وہ پاور ساری لے لی گئی ہے اور آلریڈی لیفنٹ گورنر کے پاس کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ کام ویسے ہوں گے جس طریقے سے پہلے نیشنل کانفرنس کی سرکار کرتی جا جو بھی سرکار بنے گی وہ کام کر پائے گی اس لیول تک وہ کام ہوں گے لوگوں کے مسئلے حال ہوں گے بے روزگاری کام ہوگی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے دہلی کی سرکار کا حشر بھی دیکھا دلی میں جو سرکار یو ٹی میں چلتی ہے کوئی بھی فائل لیفنٹ گورنر کے بغیر نہیں جان سکتی ہے آج وہ نظام میں جب تک ریاست واپس نہیں آئے گی ریاست کا جو سٹیٹس ہے رسٹور نہیں ہوتا ہے جب ریاست واپس آئے گی سیاست بھی واپس آئے گی تو ریاست کو واپس کرنے میں کتنی دیر لگتے ہیں یہ مرکزی سرکار کو معلوم ہوگا یا ریاستی نظام جو بھرے گا اس کو معلوم ہوگا لیکن جو ہم نے دیکھا جو ہمارا تجربہ ہے کہ جو یہ یونین ٹی کی سرکاریں بنتی ہیں ان کے پاس پاورس نہیں ہوتے کیونکہ یہ ساری ڈیلیگیشنہ پاورس پہلے ہی ہو چکے ہیں یہ گورنر صاحب کو دے گئے ہیں یہاں کسی کو ایسے جو کرنے کی ٹرانسپر کرنے کی پاور نہیں ہوگی یہاں کوئی نظام میں کوئی بھی آئے گا اگر ایسے جو کی پوسٹنگ اور ٹرانسپر کرنے ہوگی وہ نہیں کر سکے گی تحصیلدار صاحب کے ٹرانسپر پوسٹنگ کرنے ہوگی نہیں کر سکے گی کیونکہ ایک فائل جو جائے گی وہ آج جی صاحب کے پاس جائے گی چاہے وہ ٹرانسپر ہو پوسٹنگ ہو پالچی ہو پروگرام ہو امپلیمنٹیشن ہو وہ لیٹر گورنر صاحب کا ہی ایک جو ان کی زیبہ داری ہے اس کو زیبہ داری کو آدھا نمنا ہے اب سرکار اگر بنتی ہے سرکار کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ میں نہیں جانتا ان کو ان کی سوچ کیا ہوگی سرکار بنے گی انہی دنوں میں دو چار دنوں میں بند جائے گی ان کا ایک رول ہوگا لیکن میرا یہ ہی ہوگا سرکار سے کہ سرکار بیروزگاری کی طرف جان دے سرکار مشکلات لوگوں کے حل کریں دس سال کے بعد الیکشن ہوئے ہیں ریاسا جمعہ کشمیر میں اور یونین ٹیرڈی میں الیکشن ہوئے ہیں لوگوں نے اس بار کیا ہے بروزہ کیا ہے جو سرکار چھوڑ کے آئے گی اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوگی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہوگی اس ذمہ داری کو نبانے کے لئے ان کو رات دن کرنے پڑے گی اور یہی ہے بیروزگاری بیروزگار نوجوان آج دھر بزرے ان کے روزگار کے بارے میں سوچنا جو باہر سے کوئی بھی اجنسی جہاں آتی ہے کام کرنے کے لئے ٹینل کا ہوں سڑک کا ہوں ان کے ساتھ بازمتہ مو سوائے سائن ہونا چاہیے کہ لوکل لیبر کو کتنا ایسا ملے گا سکلڈ ہو انسکلڈ ہو لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی باہر سے آدمی یہاں نہیں آنا چاہیے یہاں کے لوگ یہاں کے بیروزگار نوجوانوں کو وہاں پہ کام ملنا چاہیے بانوکری بلی چاہیے یہی چیزیں سرکار کو سوچ رہی ہیں اگر پاور ہے ہمارا تو پاور کے جو چارجز آز ہیں تو کیا گریب ایفورٹ کر سکے گا یہ بہت ساری چیزیں بہت سارے بسائدیں جو سرکار کو دیکھنے ہوں گے لیکن سرکار کے پاس کم مشکلات نہیں ہیں بہت مشکلات آئیں گے سرکار کو ان کا حال تلاش کرنا ہوں گا تو میری بھی سرکار سے یہ ہی ہوگا گزارج ہوں گی کہ سرکار بنتے ہی لوگوں کے مشکلات کان زالت نہیں ہے مجھے صاحب کل فارمان چیف انسٹریٹر دہلی عرون کیجریوال ٹوڑا آ رہے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر میں بھی ان کا خاتہ کھل چکا رہا ہے تو کیا لگتا آپ کو آنے والے سمیہ میں اب کوئی بھی الیکشن ہور پارلیمٹ ہو یا اسمیلی ہو پانچائیتی ہو یا تو کوئی بھی الیکشن ہور پارلیمٹ ہو تو آپ کو لگتا کہ آپ آدمی پارٹی آپ جمہو کشمیر میں جو یہاں کی ریجنل پارٹی ہے جو ان کو ٹکر دے گی یا پھر نیچنل پارٹی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ان کا ایک ان کا حق ہے دوستان ہے دوستان میں آرود گریسی والدی آئیں گے تو ان کو یہاں پہ بلکم کریں گے لوگ بھی بلکم کریں گے بلکہ اگر ان کا آدمی یہاں سے جیت حاصل کر کے آیا ہے تو ضرور وہ ان کی ان کی ایک سیٹ ہے ان کا ایک یہاں سے نمائندہ ہے جو چن کے لوگوں کے بیچ پہ آیا ہے تو اس بارے پر اگر ان کو ببارک بات کر رہے کے لئے آئیں گے تو بہتا اچھی بات ہے ان کو ان کو لوگوں کی جانکاری پہ ہوگی لوگوں کے مشکلات کے بارے پہ تو وہاں سے ان کا چناؤں نمائندہ جو آگے جا کے بات کرے گا تو میرا یہ بشواس ہے کہ ہر کام کے پیچھے جو ہے وہ لوگ اگر امانداری اور دھیانداری سے کام کرے گے تو مشکلات حال ہوتے ہیں تو اب یہ سرکار مل کے کام کرے چاہے مرکزی سرکار ہو ریاستی سرکار ہو یا کہ اسری وال جی ہوں تو کم سے کم اگر آئیں گے تو ضرور چار آدمی دیکھے گے آنے والے وقت پہ آتی کس طرف بیٹھے گا اگر دیکھا چاہے بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کی بات چیت ہو رہی جو اف آئے آ رہی کہ یہ دو سرکار بنانے جا رہے ہیں یہاں پر کیونکہ ان کی میٹنگ اندرونی چل رہی ہے آپ اس میں تو کیا لگتا ہے آپ کو کس کی نیشنل کانفرنس اور بی جے پی اف آئی یہ آ رہی کہ یہ دو سرکار بنائیں گے نہیں اس کے بارے میں میں نہیں نہ کہہ سکتا یہ تو آپ کہیں گے یا وہ لوگ کہیں گے ان کے بارے پہ تو نیشنل کانفرنس کی ٹپنیں نیشنل کانفرنس کرے گا بی جے پی کی ٹپنیں بی جے پی کرے گا یا پریس والے کریں گے پریس والوں کو اندر کی خبریں ہوں گے آپ لوگ کو اندر کی خبریں ہیں تو ہم باہر کی خبر بھی نہیں رکھتے ہیں نیشنل کانفرنس اور کانگریسی کل ہائی لیول میٹنگ سرنگر بے ہوگی اور اس کے بعد ایک رپورٹ بنایں گے اور الگ کو پیش کریں گے تو آپ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کس چیز کی رپورٹ بیش رہے ہیں سرکار بنانے کی بنایں گے دیکھ کلیشن کلیشن دیکھیں کلیشن جو ہے وہ رہی سے کانفرنس کی اور کانگریس کی ہے کل کو ان کے پاس اس وقت نمبرز ہیں سرکار بنانے کی وہ کل دعویٰ پیش کریں گے لفتر گورنر صاحب کے پاس ہم حکومت بنائیں گے تو ان کو بازتا دعوت دی جائے گی حکومت بنائیں گے لیکن یہ اندر والی باتیں باہر والی باتیں یہ تو مجھے نہیں مولوک ہے اگر یہ ہوں گی کہیں تو وہ ضبیر پہ آ ہی جائے گی کہاں چھپے گا کوئی چیز تو چھپتی نہیں ہے آخری آخری عمر عبداللہ عمر عبداللہ جو ہے وہ جو پانچ نومنیشن الجی نے کیے ہیں وہ اپوزیشن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ اسے کس نظر سے دیں گے بھائی میرے اب اسے کیا اس کو پانچ نامنیشن سے پانچ آج بھی نامنیشن کرنے کے لئے ہیں یہ بھی تو اس کو پانچ ساپ کو پانچ دی گئی ہیں اب وہ بی جی پی کے لوگ کس کو رکمنٹ کرتے تو وہ تو ان کا کام ہے نا وہ تو انہی کے کاتے میں جائے گا اکتہ تھی بات ہے انہی کے ٹائم میں انہی کے دورین حکومت میں الجی صاحب کو یہ پانچ دی گئی اور یہاں پہ ڈیلیمیٹیشن میں بازتہ سیٹیں رکھی گئی تب ہی تو انہی کو یہ پانچ دی گئی